آپ کا بھی بہت بہت شکیہ نظر بنا رکھئے گا آگے بھی اپڈیٹ لیں گے اور اس خاص کارکرم میں ہم نے آپ کو بتائی کہ کیسی ہیستیتی کس طریقے سے آپ کو جاگ رک رہنا ہے اس خاص کارکرم کے آخر میں آپ کو ایک خاص رپورٹ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو کی آگر مالوہ سے آئی ہے انڈی ٹی وی کی گراؤنڈ رپورٹ ہے دیکھئے کیسی ہیستیتی سال دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں کورونا وائرس نے دیش کے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی تھی ایک بار پھر دیش کے کئی راجوں میں کورونا کا نیا ویرینٹ پیر پسار رہا ہے مدد پدہ اس بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ہم آگر مالوہ جلے میں موجود ہیں یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کورونا کا جو نیا ویرینٹ آیا ہے جے این بن اس کے لئے کے پرشاسن کی اور سواسطہ کی کس طرح کی تیاری ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جلہ کی کتنا لائکہ جو آئیسولیشن وارڈ تیار کیا گیا ہے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے مریضوں کے لئے اگر نوٹس کی جاتے ہیں تو اس آئیسولیشن وارڈ میں پوری طرح سے یہاں پر مریضوں کے لئے تیاری کی جائے سکتی ہیں یہاں پر بیٹس پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی طرح ایک پورا وارڈ جو ہے آئیسولیٹڈ مریض جو رہیں گے جس سمبھاویت اگر آتے ہیں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے یہاں پر پورا میڈیکل اسٹاپ اپنی پوری مستدی سے تیاری کیا ہوا ہے ہر اسطر پر نپٹنے کے لئے سواسطے واغ نے یہاں پر تیاری کی یہاں پر تمام دوائیاں مشینز جو عوشہ کے اسٹاپ میڈیکل کا یہاں پر موجود ہے سی ایم ایچو ہمارے ساتھ میں موجود ڈاکٹر رانیز گھتر سر یہ جو کورونا کا نائے ویرینٹ آیا ہے کس طرح سے دکت والا ہے اور کیا تیاری آتی ہیں جی جی ڈاٹ این ون نائے ویرینٹ ہے جو قریب قریب اومی کام سے ملتا ہے لیکن اس کا جو اسپیڈ ہے جو فیلنے کی شمتہ ہے وہ کافی شمتہ بہت جیدہ ہے لیکن موٹیلیٹی کم ہے اچھی بات ہے دوسرا کی چندہ کرنے کے عویشکتہ تو ہے لیکن بھائیبیت ہونے کے عویشکتہ نہیں ہے یہ میں اس لئے بول رہا ہوں کہ جو ہم نے ویقشنیشن کیا تھا لیکن پھر بھی میں ہدایت لوگوں پہ دینا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا کی کیونکہ ابھی سیجن ہے ہمارے پاس میں تیوار ہیں تھارٹی فاشت ہے نیا سال ہے اس میں بھیڑ کھٹے ہونے کی سمباؤنہ ہوتی ہے تو کراپیہ انیسیسری بھیڑ بھاڑ کے چھتروں میں نہ جائے اور اگر جانا ہے کہ یہ عوشکتہ پڑتی ہے تو ماسک لگائیں اور سینٹائز کا اپیوک کریں تو آپ سرکشت رہے ہیں تو ماسک لگانے اور سینٹائز کے اپیوک کرنے کی ہدایت یا سواسوہ کے ادھکاری دے سکتے ہیں یہاں پہ جو وارڈ میں جو ہے سینٹرلائز آکسیجن سپلائی کی پوری ویوستہ پہ دکھائی دے رہی ہے سر یہاں پر جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ کس طرح کا پلانٹ ہے کتنا اس کی شمتہ ہے کس طرح سے اس کی سپلانٹ ہے ہمارا پلانٹ ہے لیکوڈ آکسیجن کا پلانٹ ہے اور اسے کیپیسٹی ہے کہ اگر یہ پورا ہے تو قریب پانسو پچاس سینڈر کو بھر سکتا ہے جو کہ کافی پریابت ماترہ میں ہیں تو آکسیجن کا ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے پورو میں بھی دکھت نہیں ہے اور اب تو پلانٹ ڈال گیا تو ہمیں اسے بھی دکھت نہیں ہے اوشک دوائیوں سے لے کر پریابت ماترہ میں ہم لوگ کر چکے ہیں نکٹ بہت سے میں ہم تیسٹنگ بھی پرارم بکرنے والے ہیں اور ابھی تک ہمارا کوئی سندگت نہیں ہے ایک آیا تھا ہم نے کیا سارے سنسادن موجود ہیں ہماری موگڈل ہو چکی ہے پریکٹس ہو چکی ہے اور ہم پرسکشن کر چکے اور ہم اس طرح سے وارڈ ایک میل اور ہی میل وارڈ تیار کیا ہے تو اس میں ہم نے ہماری جو پرسکشت اسٹاپنرس ہیں ان کو ہم ڈیپور بھی کر چکے ہیں تو پرسکشت اسٹاپنرس ڈیپور ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے پروشوں کے لیے الگ وارڈ ہے اور محلوں کے الگ وارڈ ایک ڈاکٹر روڈ ہمارے ساتھ ہے صرف کیا سنٹمز دیکھتے ہیں اس کے ابھی تک کی جو سامنے آئی ہی باتی جو نئے ویرینٹ آیا ہے نئے ویرینٹ میں مطلب مور اور لیس یہ پرانے ویرینٹ کے جیسے ہی ہے تھوڑی سی سی ویرٹی اس کے زیادہ ہے سانسی کے لکشن بہی رہیں گے سانس کی تکلیف رہے گی اس میں میں کیونکہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں تو بچوں میں نیمونیا کی سمجھ سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور سانس میں تکلیف کے ساتھ سارے بچے اس میں آتے ہیں تو جیسے کی سامنے بتایا کہ ہم لوگ پوری مستعدی سے تیار ہے سینٹرلائز اکسیجن ہے ہمارے پاس اکسین پلانٹ ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ڈاکٹروں کے ایک مجبور ٹیم ہم لوگوں کے پاس میں ہیں تو ہم پوری طرح تیار ہیں اس ڈی ای ڈاٹ پر این ون سے لڑنے کے لئے تو سواستی بات کی اپنی تیاریاں پوری طرح سے ہیں جو نیا ویرینٹ کورونا پایا اس کے لئے لیکن ضروری یہ ہے کہ عام لوگ جتنے بھی ہیں جو سواستی بات کی گائیڈ لائن ہے وہ ہدایتیں جاری کی گئی ہے اس کا کڑائی سے پالن کرے بیڑ والی جگہ سے بچے سنکرمن والی جگہ سے بچے وہ جو بھی نردیش سواستی بات دی جاتے ہیں دوارہ دی جاتے ہیں ان کا کڑائی سے پالن کرے تب ہی اس خطرناک ویرینٹ سے بچا جا سکتا ہے آگر مالوہ سے زفر ملتانی اینڈی ٹی وی